بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں یاسر سلطان امید کہتا ہوں کہ سب خاریت سے ہوں گے اور عید اپنی جو ہے وہ خوشیوں سے منا رہے ہوں گے لیکن ایسے میں ہم نے دیکھا کہ کل فلسطین کے اندر جو صورتحال رہی کہ پہلے تو یہ خبریں تھیں کہ چاند رات کو انہوں نے حملے کیے اس کے اندر جو ہے فلسطینی بچے اور عورتیں جو ہے وہ شہید ہوئیں پھر اس کے علاوہ جب کل کا دن تھا تو کل بھی خبریں آنا شروع ہی کہ عید والے دن بھی جو ہے انہوں نے ظلم کیا میں اپنے چینل کے اوپر عید کے دن کی جو خبریں ہیں پھر اس کے علاوہ عید کا دن جو ہے وہ لائیو آپ کو دکھایا فلسطین سے یقین مانے بڑا دوکھ ہو رہا تھا مطلب ایسے خندرات میں خندرات ہی بولوں گا کہ ایسے خندرات کے اندر وہ رہ رہے ہیں جن کو آپ لوگ عمومن جو ہے وہ زندگی میں روٹین میں جو ہے وہ سیر و تفریہ کے لیے دیکھنے جاتے ہیں لیکن وہ وہاں کے باسی ہیں اور کس طرح وہاں پر وہ زندگی گزار رہے ہیں کل عید کا دن تھا خوشیوں کا دن تھا ان کے لیے خیر ان کے لیے تو نہیں تھا یہ تو آپ لوگوں کے لیے تھا لیکن پھر بھی مسلمان ہوتا ہے مسلمان کے اندر کے ایک جذبات ہوتے ہیں رمضان ان کا گزرا جیسے بھی تھے میں نے ایک چیز دیکھیا بچوں کے چہرے کے پر کل خوشی ضرور ان کے نظر آئی لیکن ایسے میں بھی ظلم اور بربریت وہاں پر ہوئی کہ اسرائیل نے وہاں پر حملہ کر دیا ابھی کچھ دن پہلے کی خبر ہے دو تین دن پہلے کی خبر ہے کہ وہاں سے اسرائیل نے اپنی فوجیں واپس بلالی اب اس کے اوپر امریکہ کا پریشر بھی کہا جا رہا ہے پھر ایران کی طرف سے حملے کا خطرہ بھی کہا جا رہا ہے اس لئے انہوں نے اپنی فوجیں جو ہے وہ واپس بلائیں کیونکہ بڑے محدود سے لوگ ہیں ہم ہی لوگ ان سے ذرا ڈرتے اور گبر آ جاتے ہیں میں ستامن اسلامی ممالک کی بات کر رہا ہوں تو اب یہ ہے اس کے اندر یہ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں بہت ساری خبریں بھی آپ کو دے رہے ہیں کہ جی فوجیں واپس آ چکی ان کی آرمی واپس آ گئی ہے اسرائیل کی تو اس لئے اب جنگ بندی جو ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن یہ بلکل نہیں ہو سکتی میں یہ بتاتا چلوں کہ نیتن یاہو نے عید سے ایک دو دن پہلے تقریباً چاندرات کا یا اس سے پہلے کا بھی یہ بیان ہے چاندرات کا بھی ہے اس نے کہا کہ رفع کے اوپر عملہ کرنے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی تو ایسے میں یہ سوچنا کہ وہ آرمی واپس آ گئی ہے تو جنگ بندی ہو جائے گی کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ اپنے جو ہے وہ جو اپنے جو عزائم ہے نا ان کے ان سے پیچھے بلکل نہیں ہٹنے والے آپ رتی برابر بھی خیر کی امید نہ رکھیں ان سے قرآن آپ سے کہا چکا ہے ابھی کل دکھ کی بات ہے اسماعیل ہنیہ میں ان کے بات کرتا چلوں وہ مصر میں ہے اور بڑی باتیں ہوتی تھی جی وہ دیکھ لیں کہ وہاں پر بچے اور نہتی عورتیں نہتے عام شہری جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں پرغزہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے فلسطینی جو ہیں ان کی نسل کشی ہو رہی ہے اور ہماس سربرا جو ہے وہ مصر کے اندر موج مستی کر رہے ہیں اور دوسری طرف دیکھا جائے تو مجاہدین جو ہیں ان کو جو ہے مدان جنگ کے اندر دیکیلا ہوئے ہیں مطلب فلسطینیوں کو جو ہے اس کام کے اندر لگایا ہوا خود وہ موج مستیاں کرنے کے لئے مصر کے اندر بیٹھے ہوں ہیں اور ان جو آئے کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ تنقید ہوتی تھی لیکن کل عید کا دن دیکھیں اللہ کی شان ہے اللہ نے جب عزت دینی ہو اور اللہ نے کسی کا مرتبہ بلاند کرنا ہو اور جو بڑے کمینے لوگ ہوتے ہیں ان کو جب نیچہ دکھانا ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے واقعہ جو ہے وہ کر دیتا ہے اب دیکھ لیں کہ کل عید کا دن ہے اسماعیل عنیہ کے اب یہ دیکھیں کتنے مصوم ہیں چھوٹی بچیاں کتنی مصوم اور کتنی پیاری بچیاں ہیں اور پھر اس کے علاوہ اسماعیل عنیہ کے تین بیٹے جو ہیں وہاں پر شہید کر دیا گیا بقیدہ ٹارگٹ ہوئے اور ان کو شہید کر دیا گیا بڑا انتہائی دکھ والی بات لیکن یہاں پر یہ بڑی بات ہے یہاں پر تو ایک بیٹا بھی چلا جائے دنیا سے تو باپ جو ہے وہ نیڈال ہو کے گر جاتا ہے لیکن یہ تازہ مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب اسماعیل عنیہ کو پون کے اوپر یہ آسپیٹل میں تھے وہ زخمیوں کے یادت کرنے کے لیے تو ان کو جب خبر دی گئی کہ ان کے بیٹے اور ان کے جو پوتیاں ہیں ان کو شہید کر دیا گیا یقین میرے اندر سے وہ حمد ختم ہو رہی ہے ایسے تو ہم بچوں کو دیکھ کر بھی حمد ختم ہوتی ہے لیکن سلام اسماعیل عنیہ کو کہ انہوں نے بڑی ہی تحمل کے ساتھ اور ان کے الفاظ یہ تھے حسبن اللہ و نعم الوکیل کیا شاندار جذبہ کیا بلند جذبہ یہ جو کمینے لوگ کرتے ہیں نا مجاہدین کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یہ ان کی جوتیوں کے بلکہ وہ جو سانس لیتے ہیں اور ان کے قدموں کے نیچے جو خاک آتی ہیں نا جہاد کرتے کرتے اس خاک کے کروڑوں اور بھوں حصے کے برابر بھی نہیں ہیں یہ لوگ ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے ان کو کیا پتا کہ شہید کی موت جو ہے وہ کتنے بلندیوں والی ہیں اور اللہ تعالیٰ شہید کے بارے میں کیا کہتا ہے اور مجاہدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ان کو نہیں پتا بہرحال انتہائی دکھ والی بات اور کل جو ہے وہ عالم اسلام کافی دکھ میں رہا جن کو غزہ کا فلسطینیوں کا درد ہے اس کے اوپر حافظ صاحب اس ہے نزوی صاحب اب باقی جماعتیں بھی ہیں یار کسی کا میں نے دیکھا نہیں ہے اور یوتھیوں کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے بس ان کا جو لیڈر ہے وہ چھوڑ جائے کیا میں ان کی کیا بات کروں محافظ صاحب صاحب کو یہاں پر داد دوں گا ان کی بات کرتا چلوں ان کا بیان سامگایا ہے انہوں نے انتہائی گہرے دکھ کا اظہار کیا پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اسماعیل حنیہ کے اس جذبے کو سلام ہے اکٹھا ان کی فیملی چلی گئی ہے اس کی عید والے دن ان کو خبر ملتی ہے اور پھر بھی بڑی استقامت کے ساتھ حسبن اللہ و نعم الوکیل کہتے ہوئے وہ صبر کے ساتھ اور ابھی بھی وہ دعا کر رہے ہیں از ان کے لئے کہ ان کے بچوں کو شہادت نصیب ہوئی ہے یہ بڑا مقام ہوتا ہے تو حافظ صاحب 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 انہیہل نے انتہائی گہرے دکھ کا اظہار کیا پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اہم پوائنٹ کا بھی ذکر کر دیا کیونکہ عموماً ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی شہادتیں ہوتی ہیں نا تو پھر اس کے بعد ظلم جو ہے وہ مٹنا صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے اب وہ وقت بالکل قریب ہے آفیساد حسین عزیزی صاحب نے کہا اپنے ٹویٹ کے اندر بھی اور اپنے سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو پیغام جو مین ان کے سوشل میڈیا کے گروپس ہیں ان کے اندر جو پیغام ہم تک پہنچا ان کا اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ اسرائیل کے ظلم کا باپ جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائے گا اور اللہ اسلام کو سربلندی دے گا اب اسلام کی سربلندی سے مراد کیا ہے اسلام تھوڑا سا میں ہنٹ دیتا چلوں آپ لوگ اس کے اندر دلچسپی لائیں میں بھی انشاءاللہ آپ کے میں اپنی میند کروں گا اور آپ کے سامنے یہ چیزیں لاؤں گا آپ کے لئے بڑی ضروری ہیں یار ان کی طرف دیان دیا کریں خلافت جب خلافت قائم ہوگی اور یہ ہوگی ایسا نہ سوچے کہ حضرت امام مہدی آئیں گے تو پھر ہی ہوگی نہیں پہلے بھی ہوگی ہوگی خلافت قائم اور اپنا اپنا حصہ ڈالیں اور جب خلافت قائم ہو جائے گی اب انشاءاللہ جلد ہوگی اب جب یہ ظلم نہ انتہا کو پہنچ چکا ہے اور اب یہ کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر یہودی پیچھے نہیں جنگ بندی کی طرف نہیں جا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حالہ نکلنے والا اور حال جب نکلے گا پھر خلافت آئے گی اور جب خلافت آئے گی تو پھر انشاءاللہ فلسطین کے اندر جتنے ظلم ہوئے ہیں ان کا بدلہ ضرور لیا جائے گی انشاءاللہ بہرحال آفیس صاحب حسین عزوی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ہم مسلمانوں کے جو زخمی دل ہیں ان کو سہارا دینے کی کوشش کی فلسطینیوں کے جو زخمی دل ہیں اسماعیل ہنیہ کے جو زخمی دل ہیں اس کو سہارا دینے کی کوشش کی اور ایسی غم کی گڑی کے اندر انہوں نے اپنی ساری طرح مصروفیات کو چھوڑ کے اور اپنی ذاتیات کو چھوڑ کے انہوں نے فلسطین کے لئے اپنا بیان جاری کیا اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کو ہدایت نہیں اللہ ان سے ہماری ان بغیرتوں سے ہماری جان چھڑا آمین مجھے ویڈیو کیسے لگی ہے آپ نے لازمی بتانا ہے شیئر لازمی کرنی ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ